السلام علیکم ایبریون امید کرتی ہوں آپ سب خوش باش ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں کیما کباب جو کہ بہت ہی قوک اور بہت لس انگریڈنٹ سے بننے والی ریسیپی ہے سو ویتاو فیسٹنگ ای نی فردر ٹائم لیٹس کوک ٹوگیدر جوسی اور سپائسی چکن کباب بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا کیما میں نے یہاں پر پانچ سو کرام یعنی آدھا کلو کے قریب مشین سے نکلا ہوا کیما لیا ہے سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹے سائز کی بہت ہی باریک چوب کی ہوئی پیاز پیاز کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے فائنلی چوب کرنا ہے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے دو سے تین عدد باریک چوب کی ہوئی ہری مرچ ساتھ ہی شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک اور ایک چائے کا چمچ بھونا ہوا کٹا ہوا دھنیا اسے آپ نے دھردرا سا کوٹنا ہے زیادہ فائن پاوڈر نہیں بنانا اس کے بعد شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ پاودر ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ لہسن پاودر اور ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاودر اور آخر میں شامل کریں گے خوب سارا سبز دھنیا اس سے بہت اچھی لکاتی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ڈیویلپ ہوتا ہے اب تمام اجزاء کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ جائیں تو یہاں پر سپون کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے بائننگ بہت اچھی ہوتی ہے تو ہم ہاتھ کا استعمال کریں گے اب آخر میں اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ بریڈ کرمز ویسے تو اس کے بغیر بھی بہت اچھی بائننگ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کو شامل کر لیں گے تو بائننگ اور آسان ہو جائے گی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو چلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچے تمام اجزہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ہم اسے تیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں ان کا اچھا فلیور کیمے میں آ جائے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ ان کی شیپ بھی بنا سکتے ہیں میں نے کیمے کو تیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اور اب اس کے کباب بنائیں گے کباب بن چکے ہیں اور اب باری آتی ہے انہیں فرائے کرنے کی فرائے کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک نانسٹک کا پین لے رہی ہوں اور اس پر میں نے شامل کیا ہے تین کھانے کے چمچ آئل اگر آپ ہلتی ٹائٹ پر ہیں یا ویٹ لاؤس پر ہیں تو آپ یہاں پر آئل کی جگہ دیسی کی یا انسالٹیڈ بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کباب کو ہم لو فلیم پر دونوں سائٹ سے چار چار منٹ کے لیے فرائے کریں گے ٹوٹل آٹھ منٹ فرائنگ ٹائم ہوگا اس کا ہم نے کباب کو دونوں طرف سے چار چار منٹ کے لیے پکا لیا ہے کباب اب پک چکے ہیں یہ اندر سے بہت جوسی ہیں بلکل بھی ڈرائے نہیں بنتے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس طریقے سے جب کباب بنائیں گے تو پورے گھر والے بہت انجوئے کریں گے اور آپ سے دوبارہ بنانے کی فرمائش بھی کریں گے میرے بہت سارے ایسے ویوئرز جو ویڈیو دیکھتے ہیں اسے لائک بھی کرتے ہیں لیکن لائک کا بٹن پرس نہیں کرتے ہیں تو کرنلی لائک کا بٹن بھی پرس کر دیا کیجئے اس سے بہت حسنافزائی ہوتی ہے کباب ہمارے بہت اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اور چلیے اب انہیں سرف کرتے ہیں اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کے موبائل کی دہلیز پر سب سے پہلے پہنچیں اس کے ساتھ ارم رحمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی